موسیقی رادے رادے کیسے ہیں آپ سب آئی فوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور یہ بنا رہے تھے ٹماٹر آلو کی سبجی تو اس میں لیسن پہ آج نہیں ڈالا ہے ادرک ڈال دیں گے گرم مسالہ، ہلی، مرچ رنیا پاؤڈر اور ہینگ یہ سب ڈالیں گے ہم یہ ٹماٹر ڈال دیئے ہیں تو اس نے ٹماٹر کو تھوڑا سا پکا لیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے پہلے ہی نمک ڈالنے سے ٹماٹر جلدی پک جاتے ہیں اور اس میں ہینگ ڈال گے ہم نے بند کر دیا ڈھککن اور اس کے بعد میں دیکھو ٹماٹر پک گئے ہیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں آلو جو آلو کاٹ کے رکھے تھے اور اس کو چلا دیں گے اور آج پہلے تو سوچا تھا کہ چھولا پوری بنا رہے ہیں لیکن چھولا ہولا زیادہ اچھا نہیں لگتا اس میں آج آلو ٹماٹر میں ہلدی کم ڈالی ہے ہم نے بہت زیادہ ہلدی نہیں اچھے لگتی ہے تو اس لئے آج کم ڈالی ہے اور اس میں ڈال دیں گے نمک اور اس کے بعد میں ڈھککن ڈھک دیں گے آہ 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 اتنا یہ دکان لگا ہے بیٹھے نہاں بھی ڈالو ڈالاں آہ را دی را دی کہتے ہیں آپ سب آئی ہوں پاپ لوگ اچھے ہوگے اور آج تھنڈی دو تین دن سے تھنڈی ہو رہی تھی لیکن آج کچھ جا رہی ہے آج بتا ہے آج نہاں کیا ہے تو اکتم جسے اکتم کپ کپی چھوٹ رہی تھی اور بچوں کو بھی تھوڑا سا سب کو نہانا دھونا تھا لیکن سیجل نہا لیا ہے لوگوں کو تھوڑا سا پانی ہلکا سا بھنگونا کر کے پانی بھنگونا کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہم نہیں کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ بعد میں بہت جادر تھنڈی لگی کب کبھی لگ رہی تھی تو ہم نے پھر چائے بنا کے اور چائے پی اس کے بارے تھوڑا سا ہلکا سا وہ ہوا تو یہ کمبل اوڑتی تھی اس نے موٹا کمبل نکال لیا یہ بہت موٹا ہے تو اس کو تھنڈی لگی اس لئے اس نے رات میں نکال لیا اور آلو ٹماٹر کی سبجی بن گئی ہے ابھی بال نہیں کھیچے بال دھولیتے لیکن ابھی گیلے ہیں ابھی ان کو سکھائیں گے اور بعد میں کھیچیں گے اوپا چھت پر بیٹھیں گے ہم سوچ رہے لوگ پہلے کھانا پینا ختم کر دیں اس کے بعد میں اوپا جائیں گے بیٹھیں گے جا کے اور آج ایک ایک دو پانچ جتنی مل جائیں گے کنیا کنیا بھی کھلائیں گے ہم سوچ رہے کنیا کھلائیں اس کو کچھ لے کے آئیں گے کچھ اس کو دیں گے تو دیکھتے ہیں ابھی ابھی تو مارکٹ تو نہیں جا پائیں گے کھلا دیں گے پھر بعد میں جائیں گے اور پھلے سوچا تھا قدو بنا لے لیکن قدو نہیں آج ممی کو ہماری جو پسند تھا وہ ہی بنے گا ممی کو ہماری آلو پسند ہے تو آلو آلو کی سبجی اور حلوہ بنا گے حلوہ جو آٹے کا حلوہ نہیں ہوتا ہے اچھا سی گھی ڈال کے بناتے ہیں تو وہ حلوہ ہماری ممی کو بہت پسند تھا اور ہماری آج ممی کی آج ممی کی ہماری بول لے تھی اور کل ہم سچ میں بہت روح بہت روح کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے کوئی بھی رشتہ نہیں چاہے کوئی بھی تو سب سوارت سے رشتہ جڑے ہوتے ہیں لیکن ماں واپ ایسا ہے جس کا کوئی سوارت نہیں ہوتا ہے سب کچھ کرتے ہیں ہماری ممی آج کے دن ہی نہیں رہی تھی 19 دسمبر کا دن تھا یہی تھنڈ کا موسم تھا اور ممی ہمارے بیچ میں نہیں رہی تھی پوری رات ہم لوگوں نے کل سے کٹی وہ سب پتہ نہیں کہ اپنے آپ اپنے آپ کل اتنا یاد آ رہا تھا کہ وہ جیسے سبح کے دن ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا لیکن دکھ کی وہ رات اتنی بھاری تھی اور پھر ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جو ہمیں سمجھ سکتے کسی کو ہم کسی کی بات کر رہے ہیں کسی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے آپ جتنا ہاتھ بڑھا ہوگے سامنے والا بھی بڑھائے گا ایسا نہیں کہتے سامنے والا بڑھائے سامنے والا بڑھائے سامنے والا بڑھائے کو جتنا ہوں اس کے لئے لیکن پتہ نہیں کہ ہی برک پڑی ہے کیا ہے بہت زیادہ تھنڈی تھنڈی موسم ہو گیا ہے بہت زیادہ اور یہی یہی مہینہ تھا اور آج کا ہی دینے انہیں دسمبر کا اور ہم انہیں ساتھ چھوڑ دیا تھا ہمارا تو اسی کے لئے کچھ تھوڑا تھوڑا سا ہمیں کرنا ہے تو ہم ان کے لئے اگر وہ دیکھ رہے ہوئی تو وہ کس ہو رہے ہوں گے ہم لوگ کو دیکھے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے اور یہاں پر سبجی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے آلو ہمارے جو ہیں وہ جس سے وہ نہیں ہوتے ہیں پھرسکتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو چپسونا بولتے کیا بولتے ہیں یہ بہو چلدی گل جاتے ہیں اگر ایک سی ٹی بھی نہیں لگنے دی تب یہ حالت ہو گئی ہے اگر تھوڑا سا زیادہ لگا دو تو وہ اگر بن جاتا ہے بھرتا تو یہاں پر بنائیں گے یہ آٹے کا حلوہ آٹے کا حلوہ جو ہے تھوڑا سا آٹا اور گھی ڈال کے زیادہ سا بناتے تھے مامے کے لئے تو مامے بہت زیادہ پسند کرتی تھی تو آج آٹے کا حلوہ بھی تھوڑا سا بنائیں گے اور اس کو ہم نے آٹے کو بھون لیا ہے اس کے بعد میں اب ہم ڈال دیں گے اس میں پانی اور پانی ڈال کر اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اور یہ آٹے کا حلوہ بابو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو یہ پانی ڈال کے ہم نے پکا رہی ہے اور سادہ نمسار ہم چینی ڈال دیں گے سادہ نمسار کیا جیسے جتنا آٹا لیتے ہیں اگر ڈائی سو گرام آٹا لیا ہے تو لگ بھگ ڈیر سو گرام کے قریب ڈیر سو گرام سے کچھ تھوڑی سی کم ہی ڈالیں گے چینی تو اچھا میٹھا ہو جاتا ہے نہ زیادہ اور نہ کم میٹھا تو اس کو چلاتے ہوئے پکا لیں گے کڑھائی جب تک چھوڑنے نہ لگے تب تک اسے ہم پکائیں گے اور یہ ہلوہ سب کو پسند ہے گھر میں لیکن اچھے سے گھی پڑا ہو تب ہی یہ لوگ سب کھاتے ہیں تو ہلوہ بن کے تیار ہو گیا اب اس کے بعد میں ہم نے بچوں کو سب کو بھولا لیا اب ہم ان لوگوں کو کھلائیں گے آپ گرام گرام پوڑیاں نکالتے جائیں گے اور کھلا دیں گے اور اس میں تھوڑا سا کال آگے ہوں پڑا اس لئے تھوڑی سی کالی پوڑی ہیں اور چلیے پھر ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں یزیرین بہتر خد کی